آج میں آپ کے ساتھ نے بہت ہی ٹیسٹی سی ریسپی شیئر کر رہی ہوں یہ جو ریسپی آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو لگ رہی ہوگی کہ یہ ہم نے پنیر سے بنائی ہے لیکن یہ ہم نے نورمل پنیر کا استعمال نہیں کیا ہے ہم نے کچھے کے لے کے پنیر بنائے ہیں اور یہ بنے بہت ہی لا جواب تو ہلو فرنس میں ہوں رینا اور کچھن ہانڈی میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے تو چلیے دیکھتے ہی سے ہمیں کیسے بنانا ہے تو یہ میں نے پانچ کچھے کے لے لیے ہیں میں مجھے پانچ کچھے کے لے ملے تو میں نے سوچے چلو یہ ریسپی آج آپ کے ساتھ میں شیئر کرتی ہوں تو اس کو ہم نے بڑیاں سا دھو لیا ہے اور پھر ہم اس کے جو چھلکے ہیں اس طریقے سے چاکو سے نکال دیں گے تو اسی طریقے سے ہم اپنے سارے کے سارے جو کے لے ہیں اس کے چھلکے ہم اتار دیں گے اس طریقے سے تو چلیے اسے ہم جلدی جلدی سے موٹا موٹا کٹ کر لیتے ہیں نہیں تو ہمارا جو کیلے ہے یہ کالے پڑ جائیں گے تو اسے ہم نے کٹ کر لیا اس طریقے سے تو چلیے اسے گرائنڈنگ جار میں ٹرانسفر کر لیتے ہیں تو اسے ہم نے گرائنڈنگ جار میں ڈال لیا ہے اب ہم ڈال دیں گے اس کے اندر یہ ملائی یہ ایک دن کی ایک لیٹر کی ملائی ہے وہ میں نے اس میں ایڈ کر دی ہے اور اسے ہم بلکل بارک پیس لیں گے تو اس طریقے کا یہ ایک سمودھ پیسٹ ہم نے بنا لیا ہے اس کو پیسنے کے لیے کوئی پانی دودھ کا استعمال مت کریے گا یہ بہت ایزیلی پیس جائیں گے اب ہم اس جو بنانا جو پیسٹ ہے اس کو ہم ایک بڑے سے بول میں نکال لیتے ہیں اس میں ڈال دیں گے دو بڑے چمچ میدہ دو بڑے چمچ ہم نے اس میں کون فرار ڈالا ہے اور اس میں ڈال دیں گے تھوڑا سا ایک چوتھائی چمچ ہم نے اس میں نمک ڈالا ہے ایک چٹکی ہم نے اس میں بیکنگ سوڑا یعنی کہ میٹھا سوڑا ڈالا ہے اس کو ہمیں بڑیاں سا اس سب کو اچھے سے ہمیں مکس کر لینا ہے اور اسے ہمیں اچھے سے فیٹ لینا ہے کم سے کم اسے ایک سے دو منٹ ہمیں اچھے سے فیٹ لینا ہے تاکہ ہمارا جو یہ مکشر ہے وہ لائٹ ہو جائے اور ہمارے جو پانیر ہیں وہ بہت بڑیاں بنیں جو ہم نومل پانیر کی سبجی کھاتے ہیں اس سے بھی بہت ہی ٹیسٹی یہ ریسیپی بن کے تیار ہوتی ہے اسے آپ ایک بار ٹرائی جرور کریے گا تو اسے ہم نے اچھے سے فیٹ لیا ہے تو چلیے ایک کڑائی لیتے ہیں اس میں ہم نے رکھ دیا ہے ایک کٹوری اس میں ایک ٹیماٹر ایک پیاج ایک انچ ادرک چھے سے ساتھ ہم نے لہسون کی کلیاں لی ہیں تین مرچی لی ہیں اور سات سے آٹھ ہم نے اس میں کاجو لیے ہیں آدھا گلاس پانی ڈال دیتے ہیں کٹوری میں اور ایک گلاس پانی ہم نے نیچے کڑائی میں ڈالا ہے اب ہم ایک پلیٹ لیں گے اور اس میں ہلکا سا تیل لگا کر پورے اچھے سے اسے گریز کر لیں گے تو یہ اچھے سے ہم نے اسے گریز کر لیا ہے اب ہم اس میں جو کیلے کا جو ہم نے مکشر بنا کے رکھا ہے وہ ہم اس میں ڈال دیتے ہیں ابھی ہم نے اپنے کڑائی کو گیس پہ نہیں رکھا ہے بس پہلے یہ نیچے ہم اسے اچھے سے سیٹ کر لیں گے تو اسے ہم اچھے سے لیول کر لیں گے مکشر کو کہیں موٹا پتلا نہ رہے ایک سمان ہم اسے فیلا لیں گے اس طریقے سے اسے بہت زیادہ موٹا مت رکھے گا نہیں تو یہ جو ہے جلدی سے پکیں گے نہیں اور یہ آدھے کچھے پکے رہ جائیں گے تو چلیے اب ہم اسے ڈھک لیتے ہیں اور گیس پر چڑھا دیتے ہیں میڈیوم فلیپ پر دس منٹ کے لیے تو میں نے اسے بارہ منٹ کے بعد چیک کیا ہے تو اسے اب دیکھ سکتے ہیں پک گیا ہے ہمارے ہاتھ میں نہیں چپک رہا نکل جا رہا ہے اس کا مطلب کی یہ ہمارا جو مکشر ہے بڑیاں سا پک کے تیار ہو گیا ہے مکشر کو تھنڈا ہونے دیتے ہیں اور ساتھ میں جو یہ ٹماتر اور پیاج ہیں انہیں بھی ہم تھنڈا کر لیتے ہیں تو چلیے آپ کو میں دکھاتے ہیں ہمارے ٹماتر جو ہے وہ بڑیاں سے پک گئے ہیں اور اس کے جو چھلکے ہیں وہ بھی الگ ہو چکے ہیں تو چھلکوں کو پہلے ہم نکال لیں گے اس طریقے سے تو چلیے اب ہم اسے کٹ کر لیتے ہیں مسالے جو ہیں وہ ہم نے ایک ساتھی پکا لیا ہے جس سے ہمارا زیادہ ٹائم بھی نہیں لگے گا اور ہمارا ٹائم بھی بچے گا تو ہم نے پیاج اور آواتر جو ہیں اسے اس طریقے سے موٹا موٹا کٹ کر لیا ہے اور یہ وہی گرائنڈنگ جار ہے جس میں ہم نے اپنا مکشر پیسا تھا کیلے والا تو اس میں ہم یہ جو ہم نے بوائل کیا ہے ان سب کو ہم اس میں ٹرانسفر کر دیں گے اور یہ پانی ہم فیکیں گے نہیں ہم بعد میں یوز کریں گے تو چلیے اس کا ہم بارک پیسٹ بنا لیتے ہیں اس طریقے سے اب ایک کڑائی میں دو بڑے چمچ تیل ڈال دیں گے ساتھ میں ڈال دیں گے اس میں ایک چھوٹا چمچ جیرہ پان سے چھے کالی مرچ اور ہم اس میں ڈال دیں گے ایک انچ دالچینی دو ہم نے اس میں تیج پتے ڈالے ہیں ایک چھوٹا چمچ ہلدی پاورڈر ایک چھوٹا چمچ ہم نے اس میں کشمیری لال مرچ پاورڈر ڈالا ہے اور اسے ہم بلکل لو فلیم پہ ہمیں پکا لینا ہے اب ہم اس میں پیاز اور ٹرماٹر کا جو ہم نے پیسٹ بنایا ہے وہ ہم اس میں ڈال دیتے ہیں اور اچھے سے اس میں مکس کر لیتے ہیں تھوڑا سا پیسٹ جو ہے وہ ہمارے گرائنڈنگ جار میں لگا ہے تو تھوڑا سا پانی ڈال کے وہ ہم اس میں ایڈ کر لیتے ہیں اور اس میں اچھے سے ہم اسے مکس کر لیتے ہیں تو چلیے اب ہم اس میں ڈال دیتے ہیں کچھ مسالے تاکہ اس کا سواد جو ہے وہ بہت بڑیاں آئے تو ہم نے ایک چھوٹا چھوٹا چمچ دھنیا پاورڈر ایک چھوٹا چھوٹا چمچ کالی مش پاورڈر ایک چھوٹا چھوٹا چمچ گرم مسارہ ڈالا ہے اور ایک بڑا چمچ کا سوری میتھی کو اس طریقے سے کرش کر کے ڈالیں گے تھوڑا سا ہرا دھنیا بھی ڈال کر کے اس میں ہم نے اچھے سے مکس کر لینا ہے اس طریقے سے اب ہم اسے ڈھگ کر کے تھوڑی دیل پکائیں گے جب تک کہ اس میں سے آئل سپریٹ نہ ہو جائے جب تک مسارہ پک رہا ہے تو چلیے اپنے کیلے کے مکشر کو دیکھ لیتے ہیں تو کیلے کا جو مکشر ہے وہ پوری طریقے سے ٹھنڈا ہو چکا ہے اور اسے چلیے اب ہم اپنے من چاہے پیسے میں کٹ کر لیتے ہیں اور کٹ کرنے سے آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ بہت ہی اچھا اور بڑیاں سوفٹ بن کے ہمارا جو پانیر ہے وہ تیار ہو چکا ہے تو میں نے اس کے چھوٹے چھوٹے پیسے کٹ کیے ہیں چھوٹے چھوٹے پیسے میں یہ بہت ہی تیسٹی بنتے ہیں ویسے آپ اپنے من پسند سے آپ اسے کٹ کر سکتے ہیں تو چلیے میں آپ اس کو نکال کے دکھا رہی ہوں کہ یہ کتنے بڑیاں سے سیٹ ہوئے ہیں اور بہت ہی اچھے سے بنے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا ایزیلی آرام سے یہ نکل جا رہے ہیں اور یہ ہمارا بہت ہی بڑیاں سیٹ ہو کے تیار ہوا ہے بلکل لگ رہا ہے نا پانیر جیسا اور اس کی ریسیپی تو بہت ہی گجب ہے تو چلیے میں آپ کو اس کو توڑ کے دکھاتے ہو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا سوفٹ پانیر بن کے تیار ہوا ہے تو آپ اس ریسیپی کو ٹرائی جلور کریے گا تو چلیے اپنے مسالے کو دیکھ لیتے ہیں تو یہ ہمارے مسالے نے ہے کنارے میں تیو چھوڑنا شروع کر دیا ہے تو اب ہم اس پہ ڈال دیتے ہیں ایک کپ پانی یعنی 250 ml کے لگ بھگ میں نے یہ پانی ڈالا ہے یعنی آپ کو گریوی جاتا چاہیے تو آپ تھوڑا پانی اور ایڈ کر سکتے ہیں تو اس کو ہم نے اچھے سے سے مکس کر لیا ہے اور جو ہمارے پانیر کے ٹکڑے ہیں وہ ہم اس میں ایڈ کر دیتے ہیں اس طریقے سے یعنی جو ہم نے کلے کے جو پانیر بنائے ہیں وہ اور آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل یہ لگ رہے ہیں پانیر کے جیسے اب ہم اس میں سوادنسار نمک ڈال دیتے ہیں اور اسے اچھے سے ہم مکس کر لیں گے اور اسے ڈھک کر کے اب ہمیں چھے سے سات منٹ اور پکانا ہے تاکہ جو سارے کا سارا فلیور ہے ہمارے پانیر کے اندر گھل جائے تو چلیے سے اب ہم ڈھک کر کے چھے سے سات منٹ پکا لیتے ہیں اور سات منٹ کے بعد میں نے اسے چیک کے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا بڑیاں یہ دیکھنے میں لگ رہا ہے اس کی جو گریوی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کھٹی تھک بلکل مارکٹ سٹائل کی بنی ہے اور آپ کو یہ بلکل نہیں لگے گا کہ یہ پانیر کی سبجی نہیں ہے اس سے بھی بہت ہی بڑیاں یہ سبجی بن کے تیار ہوتی ہے اور اس میں ہم نے ڈال دیا ہے ہرا دھنیا اور اسے بھی ہم اس میں اچھے سے مکس کر لیں گے تو چلیے میں اس ریسیپی کو آپ کو پریٹ آٹ کر کے دکھاتی ہوں کہ یہ کتنی بڑیاں سی ریسیپی بن کے تیار ہوئی ہے تو فرینڈ سے دیا بھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو یا پھر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے شیئر کریے گا لائک بٹن پریس کریے گا اور سائیڈ میں جو گھنٹی ہو سے آپ جرور پریس کریے گا تاکہ ہمارے نئے ویڈیوز کپ اپلوڈ ہو رہے ہیں اس کے نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک لیے تک لیے